وینکٹ نمبر ون اسکول کے سکچک نے کیا نوچار پنکورٹ کے جریعے کمیسٹری کی پڑھائی کو بنایا سرل ستنا کے وینکٹ کرمان کے ایک ایکسیلنس اسکول کے سکچک نے نوچار کیا ہے جو چھاتر چھاتراؤں کی بودک چھمتا کو وقصد کرنے میں کارگار ثابت ہو رہا ہے راسائنس ساستر کے سکچک نے اب جلوں کے پنکورٹ سے کمیسٹری کی جتل پڑھائی کو سرل ڈھنگ سے پڑھانے کا ہنر ازاد کیا ہے پنکورٹ کی طرح الیکٹرانوں میں کونٹم سنکھیاوں کا ایک سیٹ تیار کیا ہے جو کونٹم سنکھیا کسی نہ کسی تتو کے بارے میں بہمول نے جانکاری دیتی ہے راسائنس ساستر کے بیکھاتا رامانوش پاٹھک نے پنکورٹ کی سہیتہ سے راسائنس ساستر کے کونٹم سنکھیا کو کوری ایٹ کر بارمی کچھا کے چھاتر چھاتراؤں کو بڑے ہی سرلتہ سے راسائنس ساستر کی جتلتہ کو سمجھا رہے ہیں بچے بھی بڑی لگن سے راسائنس ساستر کو پڑھ رہے ہیں آج ہم لوگوں نے یہ کہ یہاں ساستر کے اتراؤں کے ایک ستنہ میں کچھا گیارمی جیو بکیان سنکھائے کے چھاتر ہیں جن میں کیمیسٹری میں ہم نے ایک نوچار کیا ہے کونٹم سنکھائیں الیکٹران کا پنکورٹ ہوتی ہے پوستل ایٹرس ہوتی ہیں جو پنکورٹ ہیں جو راجیوں کے جیلوں کے ہوتے ہیں ان کو ہم نے اپنے راسائن بکیان سے سمجھت کیا ہے کیونکہ پنکورٹ اب لپت ہوتے جا رہے ہیں اب پتروں کا جمانہ گیا موبائل میں میسیج کا جمانہ ہے تو اس قرآن سے ہم اچھے پونر جیبت کرنا چاہتے ہیں یہ بچے جانے کیمت پردیش کا پنکورٹ کیا ہے بھارت کے راجیوں کا پنکورٹ کیا ہے اور کونٹم سنکھیاں جیسے چار ہوتی ہیں تو یا نیال یا میاس اسی طرح سے پنکورٹ میں چھے انکھ ہوتے ہیں جس میں اسے شروع کے تین انکھ اور لاشٹ کے تین انکھوں کا مہت ہوتا ہے تو ہم نے ایک کو ریلیشن کیا جیسے جو پہلا انکھ ہوتا ہے وہ بھاگولک چھتر کے بھی سے مجانکاری دیتا ہے دوسرا انکھ جو ہوتا ہے وہ راج کے بھی سے مجانکاری دیتا ہے تیسرا انکھ جیلے کے بھی سے مجانکاری دیتا ہے اور لاشٹ کے تین انکھ پوسٹ آفیس کے بھی سے مجانکاری دیتا ہے جیسے ستنا کا پینکورٹ 485-001 ہے تو اس میں چوتھا جو انکھ ہے وہ مد چھتر کے لیے بھاگولک چھتر مد میں آتا ہے مد پدیش اس کے لیے آٹھ جو ہے مد پدیش کے لیے چار آٹھ اور پانچمہ ستنا جیلے کے لیے ہے اور 001 لوکل اسطحان کے لیے